آج کا یہ پروگرام بھی اسی لیے منقت کیا گیا کہ ہم اپنے شہدائے پاکستان کو اور پاکستان بنانے میں جن اولی اکرام نے اہم کردار ادا کیا ان کو حدیہ تبریق پیش کیا جائے اب آپ کے سامنے میں ملتمس ہوں استاذ علماء فخر المدرسین حضرت علامہ مفتی محمد شابان القادری صاحب سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدرین نحمد قیاما ترنمت بسنائیہ ورکل لسان وتغنت بتہلیلہ انا دل القیان والصلاة والسلام علی سید الرسول وحبیب الرحمن اما بعد واجب الاخترام سادات کرام قبار علماء مشایخِ ازام قائدینِ تنظیماتِ اہلِ سنت منتظمین و محتمیمینِ جامعاتِ اہلِ سنت آج کی تقریب یومِ آزادی کی مناسبت سے اہلِ اسلام اور اہلِ پاکستان اپنی محبتوں کا خیراج پیش کرنے کے لیے مونقد کیے ہوئے ہیں یاد رکھئے امارت زمین پر ہی یا اوپر ہی کھڑی نہیں کر دی جاتی بلکہ بنیادوں پر استوار ہوتی ہے آپ بنیادیں اور بنا دیں امارت اور جگہ پر کھڑی کر دیں تو وہ دڑام سے گر جائے گی امارت مضبوط تب ہوتی ہے مستحکم تب ہوتی ہے جب بنیادوں کے اوپر اسے کھڑا کیا جائے تو قیامِ پاکستان کے وقت جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اگر چاہتے ہیں کہ امارت مستحکم ہو مضبوط ہو تو اس کا طریق یہی ہے کہ آپ اسلام کے وصولوں کے مطابق اس ملک کو چلائیں اس کی بنیاد ہی اس کے موافق رکھی گئی ہے جب بنیاد سے ہٹ جائیں گے تو امارت مضبوط کیسے ہوگی ہمیں رب العزت جلہ والا نے یہ بات قرآن میں یوں بھی سمجھائی فرمائے اللہزین امکناہم فی الارض وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں تمکن دیں ٹھہرائے ہو دیں قوت دیں طاقت دیں بادشاہت دیں وہ چار کام بڑی اہمیت کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر ہوتی ہے اسلامی ریاست فلاحی ریاست پھر ہوتی ہے کامیابی اور کامرانی فرمائے پہلی بات اقام السلاح وہ نماز قائم کرتے ہیں اقامت دین کا خیال کرتے ہیں وَآتَوُ الزَّقَا اور دوسری چیز وہ زکاة دیتے ہیں اور تیسری چیز وَآمَرُوا بِالْمَعْرُفِ امر بِالْمَعْرُفِ کرتے ہیں اور چوتھی چیز وَنَهُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں یاد رکھئے اقامتِ صلاة اطاعِ زکاة امر بِالْمَعْرُفِ اور نَحِي عَنِ الْمُنْكَرِ رب العزت نے بیان کیا یہ چار پلرز ہیں جن پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے اور عمارت مضبوط ہوتی ہے مستحکم ہوتی ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بنیاد جس پر بنائی گئی تھی اس بنیاد پر ہی عمارت کو کھڑا کیا جائے آپ کوئی بھی سوشلزم کی بات کریں کیمونزم کی بات کریں یا غیر اسلامی جتنے بھی طریق ہیں 75 سال سے مختلف چیزوں کو آزماتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے آج معیشت کا معاملہ پاکستان کو انتہائی کمزور کر رہا ہے ہر جگہ یہ بات ہے معیشت بڑی کمزور ہے اور ظاہرِ معاش مضبوط ہونا چاہیے یہ ضرورت ہے لیکن اصل مسئلہ معیشت کا نہیں مسئلہ بددیانتی کا ہے اگر بددیانتی ختم ہو جائے دیانتداری آ جائے معیشت خود بخود درست ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی زمین نے خزانے اگل نے چھوڑ دیئے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ ہم پر رحمت کی برسات نہیں ہو رہی لیکن اگر ہم بددیانتی ہی کریں گے تو پھر کیسی کیفیت ہوگی آج لوٹ مار کرنے والے ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے اور گالم گلوج کے کلچر کو فروغ دینے والے اور ہمارا خاص کر سیاست دان طبقہ کہ سارے اپنا اپنا کام بھی کرتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہتے جا رہے ہیں نام لینے کو تو ہر کوئی نام لے کے آ جاتا ہے اسلامی ریاست بنائیں گے فلاحی ریاست بنائیں گے ریاست مدینہ کا نعرہ لگائیں گے عمر بالمعروف کا جلسہ کریں گے یا اور بھی چیزیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو حالات خود بخود ہی بہتر ہو جاتے ہیں کہ آج یہ ہمارا عالمیہ نہیں ہے کہ پچتر سال پہلے ہندوں سکھوں اور انگریزوں کی سازشوں سرارتوں کے باوجود ہمارے بڑوں نے لاکھوں قربانیوں اسمت کی قربانیوں اور کروڑوں عربوں کی جائے دادیں چھوڑ کر اور قربان کر کے جس ملک کو حاصل کیا تھا انہی کی تیسری نسل آج سوال کرتی پھر رہی ہے کہ پاکستان آلائدہ کیوں ہوا ہندوستان کو کیوں توڑا گیا ہمارے کٹھے رہنے میں کیا حرج ہے آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ روشناسی نہیں کروا سکے کہ ہم نے یہ کیوں کیا اور جہاں سے وہ تعلیم و تربیت پا رہے ہیں وہ چارنج کی سکرین ہو یا یونیورسٹریز یا کالجز وہاں سے انہیں یہ تعلیم ہی نہیں دی جا رہی کہ اس کی بنیاد کیا ہے آج ضرورت ہے اس تعلیم کو عام کریں اور انہیں بتائیں کہ ہم نے اس الگ ملک کو کیوں حاصل کیا رب العزت جللہ والا نے ہمارے ملک کو طاقت مخصی ہے ایٹمی طاقت ہے پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے ادارے پاکستان کی حفاظت کرنے والی فوج اور حفاظت کرنے والے ادارے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ ہیں اہل سنت و جماعت کے علماء و مشاہد قاد عاظم رحمت اللہ علیہ سے لے کے آج تک ہمیشہ ملک کے لئے اور اسلام کے لئے قربانیاں دیتے رہے دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے اس لیے کہ ہم نے یہ ملک بنایا ہے ہم نے اس ملک کو بچانا ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنے ہیں اپنے آپ کو ہم پہلے درست کریں اپنے احوال کو بہتر کریں جب ایک شخص درست ہوگا پھر ایک خاندان درست ہوگا خاندان درست ہوگا تو معاشرہ درست ہوگا جب معاشرہ درست ہوگا تو پورا ملک درست ہوگا ہم اپنے سے اس کا آغاز کریں اور ہمیں اس کے لئے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے چاہئے اسلام کے لئے پاکستان کے لئے ہماری جان کی ضرورت ہے تو جان حاضر ہے مال کی ضرورت ہے تو مال حاضر ہے وقت کی ضرورت ہے تو وقت حاضر ہے اہل سنت و جماعت نے کبھی نہ دہشت گردی کی نہ دہشت گردوں کا ساتھ دیا ہمیشہ امن کی بات کی اور امن والوں کا ساتھ دیا لیکن خودداری اور غیرت کے ساتھ دیا ہے غیرت اور خودداری کا سبق نہ ہمارے بڑے بولے نہ ہمیں بولنا چاہیے اللہ کرے اللہ تمہیں صاحبِ سیفو سے نہ کرے اللہ تمہیں صاحبِ سیفو سے نہ کرے جسموں میں روحِ خالد و تارک روان کرے دیکر شعورِ زیست ارادِ جوان کرے جو چم چکا ہے خون رگوں میں روان کرے خدا کرے کہ رہِ رسول پہ چلنا نصیب ہو کب سے گرے پڑے ہیں سنبھلنا نصیب ہو آمین